ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی جس نے عاشق انساری ہیں معلومی کرنا چاہتے ہیں کہ احتلام کی کسرت ہوتی ہے جس سے نماز فجر پر بناتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو کوئی وظیفہ چاہیے کہ جس سے احتلام میں کمی ہو جائے اور نماز فجر کی ان کی حفاظت ہو جائے تو دراصل احتلام کے لیے وظیفت ہم آپ کو بتا دوں لیکن اس سے پہلے بھی جو کترات کے احتلام کے کسرت کی بیماری ہے اس کو ایک دفعہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا دینا چاہیے اور رات کو سوتے وقت یعنی جب آپ لیٹنے چلیں تو اپنی شہادت کی انگلی سے یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی ناف کے اوپر ناف کے گولے کے اوپر اردو کے اندر این میم رے عمر لکھیں اور جو میم کا گول دائرہ ہوگا اس میم کے گول دائرے کو ناف کے گول دائرے کے اندر لے کر آنا ہے اس حساب سے لکھنا ہے کہ وہ میم کا گول دائرے کے اندر ہی ناف کا گول دائرہ آئے اس طرح آپ رات کو شہادت کی انگلی سے صرف اشارے سے یعنی اپنے پیٹ کے اوپر عمر لکھ کر سو جائے کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے کسرت احتلام کے اندر بہت زیادہ کمی آ جائے گی ایک کام اس کے ساتھ اور بھی کر لیا کریں کہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یعنی رات کو کھانے کے بعد کم سے کم فوراں کھانا کھانے کے فوراں ہی ٹوائلٹ وغیرہ بھی جائے کریں ہاتھوں ہاتھ اگر جو پیشاب آئے یا نہ آئے مگر کھانے کے فوراں بعد پیشاب ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم دو گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے یہ میکسیمم ہے اور منیمم یہ کہ کم سے کم آدھے گھنٹے کا تو ہونا ہی چاہیے اور دو گھنٹے کا فرق بہت ہے یعنی کسی کو اگر سونے کے عادت بارہ بجے تو کم سے کم وہ کھانا نو کے آس پاس کھالے اور کوئی اگر گیارہ ساڑھے دس کے قریب سوتا ہے تو وہ کھانا آٹھ ساڑھے آٹھ کے قریب میں کھالے اور جب آپ سونے چلیں تو اس وقت کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے اندر گرم تاثیر رکھتی ہے اس کو پینے سے پریز گرے مثال کے طور پر اگر آپ شہد پیتے ہیں تو شہد رات کو سوتے وقت نہ پیئیں یا آپ کو دودھ پینے کے عادت ہے تو وہ دودھ گرم نہ پیئیں اگر اس میں حلدی ڈالتے ہیں تو وہ نہ ڈالیں تو ان چیزوں کی تھوڑی پرہیز اگر آپ رکھیں گے تو اعتلام کی کسرت میں کم ہی آئے گی باقی جو وظیفہ ہے آپ عمر اس کو لکھنے میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں عمر کیسے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا لکھنے کا آئیڈیا ہو جائے گا جیسے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا شہد کے عمرے گوبر این میم رے تو اب یہ جو میم کا گول دائرہ ہے اس کے اندر ہی ناف کا گول دائرہ آنا چاہیے یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ ناف ہے تو آپ کو عمر ایسے لکھنا ہے کہ اس گول دائرے کے اندر میم آئے یعنی این اور میم اور رے یعنی ناف عمر کا جو گول دائرہ ہوگا میم کا اس کے اندر آئے تو اس طرح آپ انگلی سے یہ چیز آپ اس طرح بس انگلی سے لکھ دیں اس کے اندر نہ لکھیں این میم اور رے بنا کے انگلی سے آپ اس کو لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی رات کو سوتے وقت آپ کے کسرت احتلام کے اندر کمی واقع ہو جائے گی پتھر میں حسناللہ نے پرن بار بنایا